بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے سات ہزار کے قریب لوگ جو ہے اسلامباد میں داخل ہوئے جب یہ بات کا علم تھا کہ بہت سے فسادات ہونے والے ہیں جو بھی ہوا اسلامباد میں وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا جب آپ کو پتا تھا دونوں جماعتوں کو تو پھر بچوں کو اور گھریلو خواتین کو وہاں لانے کا کیا تک بنتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی فکر کس کو ہے اور جب عوام کی فکر کی بات کی جاتی ہے تو یہاں یہ بھی بات ہے کہ عوام جو اس وقت مہنگائی کا توفان برداشت کر رہی ہے وہ کس حد تک ریس کرے گا اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ پیٹرول کا ایک اور بوسٹر ڈوز لگنے والا ہے لیکن پی ٹی اے کی گرمنٹ پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جب وہ گرمنٹ میں تھے تو آئی ایم ایف سے انہوں نے کون سے ایسے مہائدے کیے تھے جو اب کی گرمنٹ کو بقت نہ پڑ رہا ہے کیا یہ چالیس پینتالیس دن اس تین سال اور سات ماہ پہ بھاری ہیں جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اب سنبھال نہیں پائی پہلے صرف ادم اعتماد کی تحریک تھی حکومت میں آنے کا شوق تھا اور یہ دعوے تھے کہ یہ نہ سمجھ ہیں یہ نہ اہل ہیں حکومت سنبھال نہیں سکتے تو کیا یہ سمجھدار لوگوں نے آ کے ملک کا بہت اچھا حال کیا ہے مہنگائی کی صورتحال مزید آگے بڑھنے کو ہے جس قسم کے حالات ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سال میں جب تک گرمنٹ اس وقت رہتی ہے ایک یا سوا سال اس میں کوئی مہنگائی کم ہونے کے کچھ بھی نتائج برامت ہوں گے جو بجٹ آگے آ رہا ہے پی ٹی آئی کے مطابق جب یہ گرمنٹ بجٹ دے اور پھر اپنے راستے لگے اپنے راستے لگنے کی بات تو بہت خوب پی ٹی آئی کرتی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق سے استفعے دینے والی پی ٹی آئی جو کہ کہیں حد تک امکان ہے کہ واپس بھی آ جائے گی اور استفعے قبول نہیں کیے جائیں گے اور خود بھی استفعے نہیں دیں گے یا دینے کے بعد وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ قبول ہو کیونکہ تنکھا ہیں تو آپ ابھی بھی لے رہے ہیں تو پھر سوموں سے استفعے کیوں نہیں دیے گئے جب آپ اتنے ہی سنسیر ہیں اور اتنے ہی آپ دعوے اور وعدے کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ واپس سے الیکشن چاہتے ہیں تو تمام جگہوں سے استفعے دیں اور پھر میدان میں آئیں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں راو عمران سلیمان صاحب آپ سینئر صحافی ہیں اسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب آپ کا تعلق پی ایس پی سے ہے اسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں راو عمران سلیمان صاحب کیا لگتا ہے واپس آئیں گے پی ٹی آئی والے اسلام آباد کی طرف کریں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک عجیب سا خوف لاحق ہے خود خان صاحب کو بھی رانہ صنع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو ہماری جو طرف سے سکورٹی دی گئی ہے وہ ہی انہیں گرفتار کر لے گی اس کے علاوہ اسلام آباد آنے کے لیے ایک عوام کے بڑی تعداد ہے جو بہت زیادہ خوف کا شکار ہے خود ان کے رہنما بھی اس وقت خوف زیادہ ہے خان صاحب نے بڑے بڑے رہنماوں کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر اور ٹھکانوں پر نہ جائیں گرفتاری نہ دیں خود بھی ٹھکانے پر نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے آپ سندھ کے قیادت کو یہ دیکھ لیں اس وقت سندھ میں موجود نہیں ہے اپنے گھروں پر ٹھکانوں پر نہیں ہے تک چھوٹا مٹے کارکون آنے ہیں ان کو بھی اردردر منتشر کیا ہوا ہے یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی رانا سنولا صاحب کی ایک خوف کی فضاء پیدا کر دے گئی آپ نے عمر ایوب صاحب کا حال بھی دیکھا ہوگا آپ نے بے شمار ان کے ایم این اے ایم پی ایس دیکھے ہوں گے جن کو بہت بری طریقے سمارا گیا اس حکمت عملی کو جاری رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس وقت سخت اشتیال میں ہیں ان کو ایک میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دیتا آپ کو لگ رہے ہیں مریم نواز صاحب کی چل رہی ہے مریم نواز صاحب ہے کیا سب چل رہی ہے شہباز شریف ہو حمدہ شہباز ہو یا گورنر ایک عام شخص جس کا حکومت میں کوئی عوضہ نہیں گورنر اس کے گھر پر چل کر ملنے کے لئے آئے تو یہ کیسے ممکن ہے یہ تو انہوں نے سمجھے کہ الطاقہ حسین صاحب تھے وہ لندن میں تھے یہاں پاکستان میں قیادت ہو رہی ہے اور ایک مریم نواز ہے دوسرا نواز شریف صاحب ہے جن کے اشاروں پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس وقت پاکستان پیپس پارٹی اور نون لی کا جو ایجنڈا ہے وہ حکومت چلانے کا کم ہے انتقام کا زیادہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا ہم اپنے خوف کی پالیسوں کو بھی جاری رکھیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد آنے کا یہ ناممکن سی بات ہے سپریم کورٹ میرا خیال سے حسین صاحب گئے تھے تو ہاتھ اٹھا لیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ کام اسمبلی کا اسمبلی میں رہ کے کیا جائے اگر یہ ڈیڑ سو سے زائد نشستیں ان کے پاس ہوتی اسمبلی میں آج یہ اسٹیفہ نہ دیتے تو میرا خیال تھا کہ یہ اس بات کو کامیاب کرانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ایک گرفتار آدمی کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے آپ اسمبلی میں بھی لاسکتے ہیں لیکن اس وقت جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیفہ دے دی اور واپسی کا امکان ہی نہیں عمران خان صاحب کے پاس کچھ لوگ ہیں جو انہیں بتاتے ہیں آپ کے جان کو خطرہ ہے ایک یہ جو معاملہ ہے میری نظر کے اندر یہ جو کہنا ہے اس کا مقصد ہے ایک احساس پیدا کرنا عوام کے دلوں کے اندر کہ عمران خان ایک ہمارا لیڈر ہے اب دوبارہ عوام کو لانے کے لیے دوبارہ سے وہ جذبہ جگانا ضروری ہے لوگ اس مار اور خوف کی وجہ سے ایک منڈہ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈراما کریئٹ کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں ایک مقبول لیڈر عمران خان صاحب کوئی شک نہیں اس میں عمران خان صاحب ایک مقبول ترین لیڈر ہے اور جو جان کے خطرہ کی بات کریں تو عاصف علی زرداری صاحب کی بھی جان کو خطرہ ہے جو مقبول لیڈر ہوتا ہے ہم لے تو فضل الرمان صاحب پر بھی ہو چکے ہیں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا کے گارڈز کو ایک حد تک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے اس کے بعد سب کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ بھی نیوز آ رہی ہے بلکل بلکل یہ ہے یہ تو دیکھ وہ اس کے پیریڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کا حکم چلے گا گرفتاری ہو جائے گی لیکن اس کے بعد رانہ صلی اللہ علیہ صاحب ذاتیات پہ آ گئے دیکھیں ذاتیات پہ وہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہہ بھی چکے ہیں کہ جب ان پر منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا تو وہ بے بنیاد تھا اور میں بے گناہ تھا اور جس حوالات میں سم اٹھا رکھی ہے کہ جو ظلم میرے والد پہ ہوا جو ظلم مجھ پر ہوا میں ان لوگوں کو وہاں پر لے کر آنگی تو یہ ایک ذاتیات پر ہے ان کو حکومت یا ہماری کوئی انتقام کی سیاست ہے جو اس وقت پروان چڑھ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے والد پہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کیس کی ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی سلسلیں ان کی پارٹی کے بھی سلسلیں دیکھیں میں آپ کو برانے والے عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک بڑھکے تو تھی کہ ہم ان کو اتصاب کریں گے پیسہ لے کر آئیں گے ان کے زمانے میں اٹھائیس افراد کو پکڑا گیا تو ان میں سے چھبیس افراد انہی کے دور کے اندر پر رہا بھی تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مقدمات کی بات ہے مقدمات یہ ہیں کہ جتنے بھی مقدمات آج نواز شریف اور زرداری صاحب کے لوگوں کے اوپر ہیں وہ ان دونوں ہی کی حکومتوں کے بنائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو مزید اس میں کوئی حسرہ رسوق یا کچھ مٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی یہ اپنی بنائے ہوئے کیسز میں بھگت رہے ہیں لیکن سوال یہ تھا کہ یہ دونوں حکومتیں مار دھاڑ کر کے ستر سالوں سے آ رہی تھی جا رہی تھی اب ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی دال مکمل طور پر گلنی رہی یہی وجہ ہے کہ کمرزمان کائرہ صاحب سمجھتے ہیں کہ دس سال مزید اور چلیں مطلب کہ یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے ان کے لوگوں کو آپ حلکہ لیں ایسا ممکن نہیں ہے اور میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلو کہ نومبر تک ہی یہ کھیل ہے اور اسی دوران انہوں نے احتساب کے پر کار دی ہیں ان لوگوں نے اپنے نام ایسیل سے نکال لی اور جو مقابلات اپنے اوپر تھے وہ ان پر ڈال دیئے گئے ہیں بلکہ انہوں کو ایسیل میں ڈالا ہوئے ہیں تو یہ جو نومبر تک کا کھیل ہے ان کا جو شیلٹر ہے اس کا جو خیمہ ہے وہ بڑا کم ہے اور لوگوں کی تداز زیادہ ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ بلدیاتی انتخابات کی بات کریں یعنی جو انتخاب ہونے جا رہا دو سو چالیس کے لئے اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر بعد پہلے راجہ راشد علی صاحب کا ہم جو ہے موقف لے لیتے ہیں سوالے سے موجودہ صورتحال جو ہے اس پہ کیا سمجھتے ہیں بابا ریوان صاحب نے پہلے تو جب پچیس مارچ پچیس مے کو جو مارچ ہوا اس میں پہلے ہی شورٹی دے دی تھی کہ ایش نائن پہ جلاس ہوگا کوئی بری چیز نہیں ہوگی امن و امان رہے گا شورٹی کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی ادارہ ان کو اب اجازت دے گا کیونکہ ایش نائن کی بات ہوئی تھی پہنچے وہ ڈی چوک میں درخ بھی چلا دیے گئے فسادات بھی ہوئے کیا کہتے ہیں سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی کوئی بھی ایسا سٹیپ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کہ جس میں یہ کوشش کریں کہ ہم اسلامباد کے اندر جتنے بھی لوگ لے کے آئیں گے یا لے کے آ سکیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ بلکہ یہ جو ان کا یہ تو طور طریقہ ہے یہ یوز ٹو ہو گئے ہیں لوگ اور یہ کوئی ویڈیو کورس آف لاؤ یہ کوئی پروسس نہیں ہے ان کو پہلے بھی پتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اگر نکالا گیا ہے تو ویڈیو کورس آف لاؤ ایک آدم اعتماد موو ہوئی ہے اس کے بعد یہ گئے اور اس سے پہلے بھی یہ پریکٹس ہو چکی ہے میرے خیال میں اس کو ابھی ڈسکریج کرنا چاہیے یہ جو پریکٹس ہے کہ ہر کوئی ٹارگٹ اسلامباد کو کیے ہوئے ہر کوئی کہتے ہیں جی دی چوک جو ایک سمبولک ہے اس میں اگر نہ جاؤ تو اعتجاز ریکارڈ نہیں ہوتا اب وہ سپریم پورٹ کی بات کو بھی سائیڈ میں کرتے ہیں جی ہمارا حق ہے کہ یہ آج کل اتنے سوشل میڈیا اور اس طریقے سے آزاد میڈیا کے بعد آپ یہ والی بات کے ڈی چوک تک ہی پہنچیں گے تب بھی آپ کی ایکسس ہوگی یہ ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بیلڈنگز کو آپ جا کے پریشر دیں گے یا کس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے نا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے لیکن یہ ابھی آپ انٹرنیشنلی کیا میسیج جا رہا ہے وہاں پہ سارے امبیسٹرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سارے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آپ آگے کیا میسیج دیتے ہیں روز آپ اسلام آباد آ رہے ہیں روز آپ آ رہے ہیں کیا اٹسا جوک یہ تو ابھی لوگوں کو ایک مزاق لگتا ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ لوگ آنے والے وہ پچاس لاکھ بھی آ جائیں تو کیا ہوگا then what کیا ہوگا پچاس لاکھ بڑی تعداد ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا اگر آپ ہی جائیں نہیں وہ ساری چیز جو بھی ہے اگر دیکھیں نا پولٹیکل پارٹی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو وہ بھی بیس پچاس لاکھ تو ان کے بھی لوگ ہوں گے ابھی یہ تھوڑی ہے وہ ان کو بسوں میں بھر کے وہاں لے جائیں ان کی گورنمنٹ آ جائے گی یہ تو ٹرینڈ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا نا جتو کی سیاست نہیں ہو سکتا یہ ٹرینڈ سیٹ ہو نہیں سکتا کوئی بھی یہ کوئی پراپر وے نہیں ہے کہ آپ یہ جو مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے بن چکا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک گورنمنٹ آئی دوسری گورنمنٹ نے اس کو چلنے نہیں دینا وہ آ جائے تو پھر انہوں نے اس کو چلنے دینا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی محشیت آپ کے دیکھیں نا یہ آزاروں اور اب کرزہ جو ہے یہ ابھی آ گیا ہے مہنگائی کا جو تفان آ گیا ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ جو گورنمنٹ آج سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اپوزیشن میں تھے یہ آٹا دینی چینی دال جو ہے اس کو لے کے کرٹیسزم کرتے تھے آج خود دیکھیں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں تو پریکٹیکلی چاہے گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے ان دونوں کو مل کے یہ جو محشیت کا ایشو ہے یہ ابھی ایک گمبیر مسئلہ ہے امرجنسی ڈیکلیئر اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے محشیت کے حوالے سے لیکن سب کیسے سسٹم کے اندر سے یہ لوگ آپس میں ڈائلوگ کرنے کے لئے تیار دیئے شہباز شریف صاحب تو جی پرسنلی یہ بڑے مشہور ہیں ڈائلوگ کرنے میں اور ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو جب تک ڈائلوگ نہیں ہوگا یہ اپوزیشن پاتیز اور حکومت ساتھ نہیں بیٹھے کہ پہلے تو یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حکومت کونسی اپوزیشن کونسی ہے یہ دوزار تیرہ سے آن ورڈ یہ ایسی ڈیڈ لوگ کی سیچویشن ہے کہ جو گورنمنٹ میں وہ دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتا ایک دوسرے کو پرسنل یہ جیسے انہوں نے رانہ صلی اللہ صاحب کی وہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم بھی ان کی گاڑیوں میں سے چرس نکالیں گے یہ آن ریکارڈ بات میں نے خود دیکھا انہوں نے بھی کہا تھا نا رانہ صلی اللہ صاحب کی میں تو چاہتا ہوں پرسنل ہی چاہتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے رسپونسبل ہینڈ جب آپ کے اتنے ذمہ دار لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسری پولٹیکل فگرز کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا ہے میں یہ کروں گا پبلک کے بارے میں نہیں سوچ رہے دو ہزار روپیہ گورنمنٹ اپنی جیب سے دے گی یہ بھی ایک مزاق نہیں ہے آپ نے یہ پولیسی دے رہے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ آگے ہیں دو ہزار روپیہ وہ چہرہ یاد ہے مریم اورنگزیب کا چالیس ہزار والے لوگ اس سے آپ دیکھیں گے اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو ایک ریڈی والے کی جگہ لے آتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو نہیں وہ آپ کو ایک سکول ٹیچر جو ہے نا اس کی جگہ آپ وہاں پہ آ جائیں ہم آپ کو پانچ ازار مہینہ دینے کو تیار ہیں آپ گزارہ کر کے دکھائیں بجٹ بنا کے دکھائیں کیسے ہوگا اچھا چلیں آپ تندیس اٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے پولیسیز چھیکتی نہیں پولیسیز تو آپ دیکھیں اگر ٹھیک ہوتی تو آپ آج آج ہم یہاں نہیں کھڑے ہوتے آپ دیکھیں تو عوام کو کیوں نہیں نظر آ رہا عوام کیوں ہیں ان کے ساتھ عوام تو ابھی میں سب سے بڑی مسئلہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں کہ جب یہ جو ساٹھ سال چالیس سال پچاس سال والوں نے ڈیلیور نہیں کیا آپ کے مین مسئلے کہاں سے سٹارٹ ہوئے جب آپ کی جو محشت تھی اس کے ڈاؤن فال کی وجہ آپ کی انڈسٹریز کا ڈاؤن فال تھا انڈسٹریز کا ڈاؤن فال آپ کا انرجی کرائسس تھا اور اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی گئی چالیس پچاس ساٹھ سال والی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یہ دو دو سال میں بھی واپس گئے یہ ڈائی ڈائی سال کے پرائیم نیسٹر بھی گئے اور پبلک جو تھی وہ ایک لمبے عرصے تک ایک ماجیوسی کا شکار تھی وہ کسی مسیح کا انتظار کر رہے تھے عمران حان کی شکل میں ان کو ایک مسیح جو ہے وہ نظر آیا جب وہ انہوں نے جب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ لے کے آئیں گے نیچے تک ڈیولویشن آف پاور کریں گے جب وہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے سب سے پہلے سٹنگ جو ان کے کانسلرز تھے لوکل گورنمنٹ کے پنجاب کے ان کو سیک کر دیا اور بلکل اینڈ تک انہوں نے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نکلائے لوکوں کو ان کے جو رائٹس ہیں ان کے دور سٹپ پر نہیں دیے گئے اس کے علاوہ جو موشیت کے حوالے سے انہوں نے دعوے کیے تھے اس حوالے سے بھی کوئی پولیسی نظر نہیں آئی جس وجہ سے لوگ دوبارہ مایوسی کا شکار ہوئے ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ جلسہ کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ وہاں پہن جاتے ہیں شاید یہ آٹا چینی دال پی ڈی ایم والے یہ تین چیزیں لے کے اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ سیلیکٹیڈ کا نعرہ یہ ایمپورٹیڈ کا نعرہ تو اس طرح سے تو مسئلہ 45-50 دنوں میں اتنی مہنگا ہی ہونی شایئے تھی نہیں یہ تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں آپ پکوان دیکھ لیں آپ کہاں ریٹ پہنچیں مطلب آپ پیٹرول دیکھ لیں کنٹرول کا کوئی سٹر ایک میں آپ کو ایک ایک زیمپل دوں آپ کو کسی بھی سپر سٹور پہ جا کے ان سے پوچھیں جی کہ آپ کے پاس کتنے پروڈکٹ ہیں اور ٹو تھاؤزنٹ مور دن ڈیٹ ٹو تھاؤزنٹ ان کے پاس پروڈکٹ ہیں ایک جب آپ کی تیس سے ساٹھ روپیہ جب پیٹرول کی قیمت گئی ہے تو وہ ان کی پرائیسز ڈبل ہو جائیں گے اور یوٹیلٹی سٹور میں بھی مہنگا دے نہیں یوٹیلٹی سٹور کا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ چار چیزیں گن کے بتا رہے ہیں نا پہلے تو یہ ہو گئی نہیں صرف لسٹ ہوگی وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کسی کو بھی انسپیکشن کریں کہیں پہ بھی لسٹ ہوگی ریٹ والی لسٹ ہوگی وہاں پہ وہ چیز آپ کو نہیں مل لی اور دوسرا آپ اتنے چوبیس کروڑ عوام کو کتنے سٹور ہیں آپ کے پاس پورے پاکستان میں گن کے دکھائیں آپ پوری عوام کی جو رکوائرمنٹ کیا وہ پوری کر سکتے ہیں چار پانچ چیزیں کہتے ہیں اور ٹو تھاؤزنٹ آئیٹمز ہیں جو ڈیلی یوز کی ہیں پبلک کے ان کے بارے میں آپ کیا کہہ دیا چلیں تھوڑی چیزیں بات جو ہے راو عمران صاحب سے کرتے ہیں اس کے بعد ٹاپک بھی چینج کرنا ہے راو عمران صلیمان صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گی کہ کبر زمان کائرہ صاحب آپ کو اکثر جو ہے نونلی کے قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کے وقت نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی جب مفتہ اسمائل صاحب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پرائس بڑھانے کی بات ہوتی ہے آپ کو کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نظر نہیں آتی ہے دوسرے سارے معاملات میں قیادت میں ان کی ہر چیز میں فیصلوں میں نظر آئے گی لیکن جہاں معیشت کی بات ہوگی وہاں پیپلز پارٹی سائیڈ میں ہو جائے گی راو عمران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تو ایک چھوٹا سا بریک ہے آپ کے پاس بہت بڑا ہوگا جواب ایک بریک ہے بریک کے بعد آکے جواب لیتے ہیں